اسلامی تم ناظرین نیا دور کے لینڈن سوڈیوز کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک بہت دوبارہ حاضر ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں شاکتہ رضا رومی صاحب مولید ہوں گے اور آج کے پروگرام میں ہم جن موضوعات کو دیکھیں گے اس میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ عمران خان صاحب نے ابھی اپنے کاریا بیان میں کہا ہے کہ جو شیدت پسند تحریک کے طالبان ہے اس کو انہوں نے پشتونوں کی تحریک کے ساتھ اسے پروگرام میں جانے کی کوشش کریں گے کہ امران خان صاحب نے یہ بیان اس طرح کیوں دیا اور اس طرح کی کیا ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے پشتون قوم کو طالبان کے ساتھ جو کہ ایک دہشتگرد تھے ہیں دنیا ہمیں اکمانے والے دہشتگرد ہیں ہن کو دہشتگرد ہی سمجھتا ہے اس کے ساتھ ملا دیا ہم نے اور اس پہ لضا صاحب سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اس طرح کا بیان کیوں دیا اور پروگرام میں آگے جا کے ہم رضا صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے ایک اور بیان دیا تھا جس میں ہم نے کہا تھا کہ وہ ایک رحمت اللہ علیہ وسلم بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں جس میں بہت کوری دنیا کے سکولر ہیں ان کو انوائٹ کریں گے کہ وہ آئیں اور اس آتھورٹی میں اپنا کردار ادا کریں تو رضا صاحب سے پوچھیں گے کہ اس طرح کا بیان عمران خان صاحب نے کیوں دیا اور وہ اس چیزے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو مزید وقت ظاہر کیا وغیرہ رضا صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ رضا صاحب آپ کا کیا موقع ہے کہ عمران خان صاحب کا کیا ارادہ ہے اور وہ اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ کیوں دیتے ہیں کہ انہوں نے جو ایک ایک قوم کو جو پاکستانی پشتون قوم ہے انہوں نے طالبان کے ساتھ ان کو کیوں ملا دیا جی رضا صاحب کیا موقع ہے آپ کا جی یہ وجہت توجہ میں بیان جو ہے یہ پہلی بار تو دیا نہیں ہے پہلی بھی وہ اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ پشتون جو مضامت ہے یا پشتون نیشنلزم ہے وہ اس کا ایک مظہر ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا تو وہ ناراض ہو کر انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے اب یہ بات تاریخی طور پر بھی غلط ہے اور کیا کیا جائے مسئلہ یہ کہ وہ بار بار یہ بات دوراتے ہیں انہوں نے پہلے بھی ایک انٹیویو میں بات کیا اس سے پہلے وہ بیانات دیتے رہے ہیں اسی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی جو اپوزیشن اور ناکتین تھے وہ ایک زمانے میں ان کو طالبان خان کہتے تھے اب تو چونکہ وزیراعظم بن گئے اس لیے اس طرح کے جو مناسب نہیں ہیں یہ حقیقت یہ ہے کہ جو پشتون نیشنلسٹ تحریکیں ہیں یا جماعتیں ہیں یا افراد ہیں ان کے تو خلاف ہیں یہ مذہبی جو انتہا پسند ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ جو عوامی نیشنل پارٹی ہے جو کے روایتی طور پر پشتون نیشنلسٹ پارٹی ہے اس کی اوپر تو سب سے زیادہ اٹیک کی ہیں ٹی ٹی پی نے بھی اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہ دو ازاد پندرہ سے پہلے جب آرمی نے جا کر تو ان کو پنٹرول وغیرہ کیا تھا ہمارا ہمارا پیٹا تھا اس سے پہلے تو این پی کے لیڈرز سینکرو کارکون حتیٰ کے بنظیر بھٹو صاحبہ جو تھی ان کو بھی طالبان نے جو ہے وہ شہید کر دیا تھا وہ اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ وہ اپنا غصہ جو ہے وہ پاکستان کی پولیسیوں پر نکال لیتے اس لیے کہ ان کی ان کا نظریہ جو ہے وہ ایک مذہبی انتہا پسند نظریہ وہ اپنی طرح کی شریعت جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں افغانستان میں پہلے وہ لائے تھے اب دوبارہ سے وہ لائیں گے چونکہ کامیاب ہو گئے وہاں پر انہوں نے اقتدار سنبھال لی ہے اور پاکستان میں جو ان کے حمنبہ ہیں تحریک طالبان پاکستان وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایسا ہی نظام ہو تو یہ چیز خان صاحب گول کر جاتے ہیں اور اس کی اگر آپ اس کی اوریجنز بھی دیکھیں تو انیس سو اسی میں جو جہاد تھا اور مجاہدین کی ٹریننگ کیتی پاکستان اور سعودی عربیہ اور امریکہ نے مل کے سوویٹ یونین کے خلاف ساری چیز وہاں پہ جاتی ہے وہاں بھی یہ جو اس وقت کے مجاہدین تھے وہ پختون نیشنلزم پہ نہیں لڑے تھے وہ سیدھی سیدھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم سوویٹ یونین جو ہے وہ ایک ملہدانہ اور کافرانہ نظام ہے اور اس کی خلاف ہم ایک جہاد کر رہے ہیں تو یہ جہاد کا جو جو تصور ہے یہ وہاں سے نکلا تالبان نے اسی کو آگے کیا اور انہیں پورے ملک پر لاغو کیا اور تحریک تالبان اور اس کے ساتھ جو حملوہ گروپس ہیں یا ایون انٹرنیشنل گروپس ہیں القاعدہ جیسے وہ ان کا بھی یہی مقصد ہے تو اس کو اس طرح سے کرنا تاریخی طور پر غلط ہے ظلم ہے کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا اگر وزیراعظم یا ایک بہت بڑی پارٹی کے لیڈر جو ہیں وہ اس طرح کی بات کو بار بار دہراتے ہیں تو ان کے لاکھوں کروڑوں جو فالو کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی یہی چیز سیکھتے ہیں اور وہ بھی اسی چیز کو ماننا شروع کر دیتے ہیں اور پھر آپ ایک جیسے کہتے ہیں متوازی دنیا کے باسی بن جاتے ہیں جہاں پہ فیکس بھی غلط اور تاریخ بھی اپنی مرضی کی تاریخ اور اس طرح سے کر دیا ہے اس کے خلاف بہت ریاکشن بھی آیا آپ کو پتہ یہ پخت نیشنلزم کے خلاف سلیم صافی سلیم صافی آنا کہ خود ان کا تعلق جو ہے وہ ایک جہاد کے سپورٹر رہے ہیں اور خود بھی انہوں نے وہ افغان جہاد میں حصہ لیا تھا انہوں نے بھی اسے خلاف قدم لکھی ہیں ٹویٹس کی ہیں اور بھی بہت لوگوں نے بلکل محسن ڈاور نے بھی جو قومی اسیمبلی میں ایک قرآن پیش کی ہے جو کہ پختون جو ہیں وہ قومیت قومیت کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اور وہ بھی اس چیز میں خوش بالکل نہیں ہیں اور لیکن اچھا یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ منات خان صاحب کی جو کی پی کی میں حکومت ہے دوہزار تیرہ سے تو وہ علاقہ تو پشتون علاقہ ہے تو ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس طرح کا اگر بیان دیں گے جو ان کا ان کے جو ووٹرز ہیں یا جو جس علاقے میں ان کی حکوم حکومت قومی یہ جو پاکستان میں جو ان کی حکومت ہے اس پورے پاکستان میں جیسے وہ بزیادم بندے سے پہلے بھی ان کی حکومت اس صوبہ میں پہلے آئی تھی تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کے بیانات دینے سے ان کو بالکل بھی احساس نہیں ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کو پہلے سپورٹ کیا تھا بلکہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت دی تھی ایک صوبہ میں ان کے بھی جذبات جنہوں مجروع ہو رہے ہیں اس چیز سے بلکل بلکل میرے خال سے وہ ہوں گے اور وہ آرڈی ہو رہے ہیں خیر دیکھ جذبات اب دیکھنا یہ پشتون تحفظ مومنٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر اس کو اگر آپ غور کرے تو وہ بھی وہ پشتونوں کی نمائندہ ایک گروپ ہے یا جماعت ہے وہ بھی طالبان اس کے بھی خلاف ہیں وہ طالبان کے خلاف ہیں تو اس لیے خان صاحب کی جو بات اس کا اس تحریکہ تو وہ ذکر بھی نہیں کرتے حالانکہ جب وہ پاور میں نہیں تھے تو جا کے ان کو جلسوں میں جاتے تھے میں خال سے ان کو خان صاحب کو یہ ان کے ان کو خود یہ سوچنا چاہیے ان کو اس چیز کی جو ہے احساس ہونا چاہیے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے جی آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا رضا صاحب ابھی جو عمیران خان صاحب نے ایک اور بیان دے ریا تھا کچھ دن پہلے جو میں نے کہا کہ میں ایک رحمت اللہ علیہ ویڈی کا قیام چاہتا ہوں اور وہ پوری دنیا سے سکولرز میں شامل ہوں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات اس موقع پر دینے کا کیا مقصد ہے اور کیا وہ اس معاملے میں سنسیر آپ کو نظر آتے ہیں یا آپ کی کیا رہا ہے اس بارے میں نہیں سنسیر دیکھیں پاکستان تو مسلم مجورٹی ملک ہے اس میں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں دوبارہ سے مذہب کا جو ہے وہ نفاظ کرنا چاہتے ہیں یہ جنرل زیاؤلگ کے زمانے میں بھٹو کے زمانے میں اسلامائزیشن کا پروسس ہوا تھا شروع اگر آپ کو یاد ہو تو یہ اسی کی ایک کڑی ہے آگے بڑھتے ہوئے تو وہ جو ہے نا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر جو عبنال خان صاحب اس وقت بڑی مشکلات کا سامنا ہے ان کو ایک تو domestic public opinion جو ہے وہ نراز ہے ان سے کیونکہ انہوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیا وہ بڑے بڑے گلنگو باندھ دعوے کرتے تھے مہنگائی کم کر دیں گے کروڑوں نوکریاں بنائیں گے نئے گھر بنائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اس کے برق صورتحال ہے اس وقت پاکستان میں جو عرض و شمار ہیں وہ بھی آپ کے سامنے جنوبی ہے سب سے زیادہ انفلیشن جو ہے مہنگائی کا ریٹ پاکستان میں ہے لوگوں کی تنخواہیں نوکریاں کم ہوئی ہیں پر کیپٹا فیقہ سامن دنی جو ہے وہ گری ہے پاکستان کی مطلب پورے خطے میں جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ کم جو ہے وہ ہٹ پاکستان کو ہوا ہے تو اس میں اس صورتحال میں پاکستان کے حکمرانوں کا یہ خاص طریقہ رہا ہے کہ وہ جب بھی مشکل میں آتے ہیں تو وہ اسلام کا مذہب دیتے ہیں چاہے وہ لیاقت علی خان ہوں اس کے بعد دیگر جو ہمارے لیڈرز آئے ہیں سارے کے سارے تقریباً without any exception انہوں نے اس چیز کو use کیا ہے اور عمران خان صاحب بھی یہی کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں نا یہ انہوں نے کہا کہ جی رحمت اللہ العالمین authority جو ہے وہ پیغام پہنچائے گی دنیا کو پاکستانیوں کو اور انہوں نے ایک اور بھی بات کی تھی انہوں نے جو جو طلاق کی ریشو ہے اس کو بھی انہوں نے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اس معاملے کے ساتھ مرا دیا تھا تو یہ یہ بھی جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا uninformed views سے مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا جو پاکستان میں سنی سنائی باتیں نہیں ہوتی کہ جی مغرب میں بڑا برا حال ہے وہاں پہ اخلاقی بیراروی ہے وہاں پہ گھر ٹوٹ رہے ہیں شادیاں ٹوٹ رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح دین کو تو توجہ نہیں دے رہے اب اس پہ میں کیا کون خان صاحب کی اپنی لائف جو ہے وہ سب کے سامنے ہیں سب فیٹ سب کو پتا ہیں وہ خود بھی بات کرتے ہوئے شاید بھول جاتے ہیں تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ ان کی وہ اگر دو بار ان کی بھی طلاق ہوئی تھی تو کیا وہ دین سے دھوری کی وجہ تھی یا کوئی اور وجہ تھی تو بہرحال اس میں ذاتیات میں نہیں جانا چاہیے یہ آہ یہ بات جو ہے یہ کوئی عجیب ہوگری ہے پاکستان میں بہت سارے ادارے ہیں اسلامی نظریاتی کاؤنسل موجود ہے اس کا کام یہ کہ قوانین کو قرآن و سنہ کے مطابق گھانا مخلق امور کی اوپر مشورے دینا اجتہاد کا وہ ذریعہ بن سکتی ہے اسے ذرا آپ کی منسٹریز ہیں مذہبی امور کی فیڈرل لیول کی اوپر سبائی سبائی لیولز کی اوپر کئی اور طرح کے ادارے موجود ہیں اس طرح کے ایک نیا ادارہ کھڑا کرنا سوائے یہ شہدہ بازی اور سیاسی جیسے کہتے ہیں نمبر بنانے کے علاوہ کوئی اس کا تک نہیں ہے اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا کو بھی وہ بتائیں کہ دنیا میں بڑی اسلام کے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں ہوتی ہیں بھئی اس کو آپ اس اتھارٹی سے کاؤنٹر نہیں کہا سکتے اس کی کاؤنٹر کرنے کے اور طریقے ہوتے ہیں اس کا سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کانڈکٹ کیا ہے مسلمانوں کا کردار اور عمل جو ہے وہ سب سے بڑا آپ کا جو ہے وہ بنتا ہے کیا سکتے ہیں ایکزمپل بنتا ہے آپ وہ ایکزمپل دکھائیں آپ پاکستان کے اندر جو مختلف مسائل ہیں چرائم ہیں ان کو کم کریں بچوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ اقلیتوں کے ساتھ تو دنیا خود ہی مطرف ہو جائے گی آپ اس کے اوپر توجہ دیں نا یہ اس کو بدانے کی ضرورت نہیں یہ صرف اور صرف یہ بھٹو اور زیار کی جو اسلامائزیشن کا پروسس تھا نواز شریف نے بھی اس کو فالو کیا عمران خان صاحب نے اس کو ایک سٹیپ اوپر لے گئے دوبارہ سے نونزیسو اسیلائی میں ہم چلے گئے ہیں لیکن آپ جتنی مہنگائی ہے جتنی بے رزگاری ہے جتنی عوام اس وقت تنگ ہے ملک میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں کوئی جو ان کی اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کارامت صاحب نہیں ہو سکتی ہیں اس وقتی سمال یہ نا پھر وہ مطلب ان کے جو سپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی اچھا نیک آدمی ہے نیت بہت اچھی ہے اچھا کام کر رہا ہے اس کو کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے ایک اور ٹرم ملنا چاہیے کہ پانچ سال میں وعدے پورے نہیں ہو سکے ایک اور تو یہ ساری چیزیں اس طرف جاتی ہیں اور دوسری یہ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان میں یہ کوئی شک نہیں ہے کہ مذہب اور سیاست مل چکے ہوئے ہیں تو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے ہر حکمرانی سمجھتا ہے کہ جتنا حکمران کو تو فائدہ ہوتا ہے لیکن ملک کو تو اوورال نقصان ہو رہا ہے جب وہ معاشرے میں اس وقت سیچویشن بن چکی ہے وہ تو ہم کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کسی سے کوئی ڈھنکی چھوپی چیز ہو سب کے سامنے ہے اچھا ایک آخری اسی اسی موضوع سے لنک آخری سوال یہ ہے کہ جب بھی عمران خان آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان ویسٹ کو اتنا برا کیوں پیش کرتے ہیں پاکستانیوں کے سامنے جب بھی وہ بات کرتے ہیں مغربی معاشرے کی تو وہ کوئی آنگل سے بات نہیں کرتے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ اب اب کیا کہہ سکتا ہوں وجہات اس کی وجہ وہی ہے نا کہ اس کی وجہ ہے کم علمی ناسمجھی اور کیا ہو سکتا ہے یا پاپلزم جیسے کہتے ہیں نا یہ ڈلکش نارے ہوتے ہیں کہ جی مغرب بڑا برا ہے وہاں پہ زندگی بڑی کوئی 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 جھوٹ نہیں بولتا کوئی کسی کا آپ نہیں مار رہا یہاں پہ تو تو پاکستانیوں کی ویزوں کے لیے لائن کیوں لگی ہویا گرین کارٹ کے لیے یوکی کی نیشنائٹی کے لیے یورپ کے لیے اب ابھی کھولنے ویزے اتنی لبی لبی میلوں میلوں لبی کتارے لگ جائیں گی کیوں لوگ نکل نکلنا چاہتے ہیں دیکھیں نا یہ بلکل ہی جسے کہتے ہیں یہ سپلٹ پرسنیلٹی اور یہ یہ جو ہے ٹو فیس چیز ہوتی ہے خود خان صاحب کا وہ کہتے ہیں مغرب سے کو وہ بہت اچھتا جانتے ہیں کرکٹ کھیلتے رہے ہیں کئی انہوں نے سال گزارے ہیں اور وغیرہ وغیرہ تو بات یہ ہے کہ یہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ منافقت جو ہے یہ صرف خان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان میں بالعموم یہ ایک مسئلہ ہے کہ وہاں پہ بیٹھو کو گالیاں دو لیکن جب ان سے ایڈ چاہیے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کچھ حاصل کرنا ہے وہ لیں اپنے بچوں کو پڑھنے بھیجنا ہے تو مغربی اونیورسٹیوں میں بھیجیں فوجی ساز و سمان چاہیے تو مغرب سے رابطہ کریں اور آپ دنیا کے ہر چیز میں ان پر ڈپینڈنٹ ہے خان صاحب کی اپنے بچے بیٹے جو ہیں وہ مغرب میں پڑھے ہیں اگر ان سے پوچھا چاہے کہ مغرب اتنا ہے برا تو ان کو بلا کے سے پڑھے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کو اینجے نا داخل کروایں یہ عجیب ہو غریب بات ہے کی کوئی سبان ، ڈبل سٹانڈرڈڈڈی لیکن لو حسون ملوکہ ملوکہ